اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک تو ٹاپ سمارٹیز ڈراما سیریل بے لگام جس میں کہ ہم دیکھیں گے کہ رمشاہ نے شادی تو کی شانی سے لیکن بہت ہی مطمئن اور پرسکون ہو کر اسے اس چیز کا ذرا بھی گلٹ نہیں کہ اس نے شانی سے شادی کی بلکہ وہ اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزارنا چاہتی ہے اور بہت خوش ہے اپنے جو بھی کیا اپنی مرضی سے کیا اور اپنے سارے معاملات اللہ پر چھوڑتے ہوئے کیا اور ایسا کیسی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑے اور ہمارے ساتھ کچھ برا ہو جائے یہاں پر رمشاہ کے ساتھ بھی بلکل برا نہیں ہوگا شانی جس نے کہ رات کو تو بہت نائسلی بہیو کیا رمشاہ سے اچھے طریقے سے بات کی اپنی باتیں کی رمشاہ کی پوچھیں لیکن کس کو کیا پتھاتے کہ صبح ہو کر اس شانی کو کیا ہوگا صبح اٹھتے ہی شانی کے ذہن میں وہ پرانے خیالات پرانی رمشاہ آنا شروع ہوگی تو اس کے مو پر ایک زور کا تھپر لگا دیا اور کہا کہ یہ تمہاری مو دکھائی ہے جو رات کو نہیں دی تھی رمشاہ تو اس کو دیکھتی ہی رہی کہ آہر اس نے کیا کیا ہے جب اینی روم میں آتی ہے رمشاہ کو ایسے دیکھتے تو اسے کہتی ہے کہ مجھے لگا تھا بھائی صدر جائے گا لیکن بھائی نہیں صدرہ تم جانتی تھی بھائی کی نیچر تم نے بھائی سے شادی کیوں کی لیکن رمشاہ نے کہا کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑا ہے اور اللہ میرے ساتھ کبھی نائنصافی نہیں کرے گا میرے ساتھ بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ وقتی طور پر تو پریشانی ضرور لائف میں آ رہی ہے لیکن یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میری لائف میں ایسے پریشانیاں ہی رہیں گی خدا آزماتا ہے اور یہی میری آزمائشہ اور میں اس پر ضرور پورا اتروں گی جس پر اینی بھی چپ ہو جاتی ہے رمشاہ کا جواب سن کر کاسیم صاحب جو کہ بہت ہی زیادہ مس کر رہے ہیں رمشاہ کو اور افنان سے یہی بات کرتے ہیں کہ کچھ لوگ تھوڑے سے وقت میں ہی دل میں بہت گہرا مقام پا لیتے ہیں رمشاہ بھی ان میں سے ایک ہے تھوڑے ہی وقت میں اس نے میرے دل میں جگہ بنا لی افنان بھی آگے سے جواب دیتا ہے جی بابا رمشاہ ہے ہی ایسی وہ تھوڑے سے وقت میں ہی اپنی جگہ بنا لیتی ہے دل میں کاسیم صاحب کا رمشاہ کے لیے پیار دے کر علیزہ تو بہت ہی جل بھج جاتی ہے اور ماں سے کہتی ہے کہ آخر مامو کے ساتھ پرابلم کیا ہے میں ان کی اپنی بھانجی اور بہوں ہوں لیکن میرے پر میرے سے زیادہ فوقیت وہ رمشاہ کو دیتے ہیں جس پر ماں کہتی ہے بھائی جان کے شروع سے ہی بیٹی کا بہت شوق تھا جیسے ہی رمشاہ ان کی زندگی میں آئی تو انہوں نے رمشاہ کو سچ میں اپنی بیٹی سمجھا اور اپنی بیٹی بنائے اس لیے وہ رمشاہ سے اتنا پیار کرتے ہیں تم دل چھوٹا مت کرو وہ تم سے بھی بہت پیار کرتے ہیں رمشاہ تو اپنی آزمائش پر پورا اترے گی لیکن اس کو آزمائش کے بعد ایک بہت اچھی اور پرسکون زندگی ملے گی جو کہ کاسیم صاحب کے گھر میں افنان کے ساتھ ہوگی اور آن قریب رمشاہ افنان کے ساتھ افنان کی دولت بن کر ضرور آئے گی اور یہ سب دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ بائے بائے ٹیک کیر